اسلام علیکم چکو اللہ کی نام سے جوبلا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنا رہے ہیں شملا مرچ کا نیاتی مزیدار سالن اس کے لئے ہمیں چاہیے دو بڑی شملا مرچ جن کو ہم نے دھو کر چکو چکو پیسز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے دو بڑے تماتر جن کو ہم نے بیج نکال کر چکو چکو پیسز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک پڑا پیاز اس کو چھیل کر ہم نے چکو چکو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اس کی پڑھتیں الگ کر لیں ہیں ایک پین لیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون گھی یا کوکنگ آل شامل کریں گے اور اس کے نرم ہونے دیں گے جب وہ نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا پیاز شامل کر دیں گے میرے پاس چونکہ لچھو میں کٹاوا پیاز تھا میں وہی ڈال رہی ہوں لیکن آپ کیوب میں کٹاوا پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم پیاز کو ہلکی آنٹ پر سوٹے کریں گے ہم نے اس کو بلکل بھی براؤن نہیں کرنا پس اس کو ہلکا سا سوٹ کرنا ہے جب پیاز نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سوف پی سیوی مرچ آدھا چمچ شامل کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں آدھا چمچ ہی نمک شامل کریں گے یا پھر آپ ہس وزائکہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس میں بس ہم نے اور کوئی دی مسالہ جات نہیں ڈالنے بس ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اپنی سبجیاں اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر دو تین منٹ پکائیں گے اس کو ہم نے دیمی آنچ پر یہ پکانا ہے اس کو ہم جاتا تیز آنچ پر کک نہیں کریں گے پیاز کو دو تین منٹ پکنے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پیاز ہلکا سا نرم ہو گیا ہے ہم نے اس کو بلکل سوفٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو کرنچی ہی رکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنی شملا مرچیں کر ٹی وی شامل کر دیں گے اور پھر ان کو بھی ہم اچھتاں سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ڈھپ کر کچھ دیر پکائیں گے لیکن آنچ دھیمی ہی رہے گی دو تین منٹ کے بعد ہم اس کو پھر کھول کر دیکھیں گے تو شملا مر بھی تھوڑا سی سوفٹ ہو گئی ہوگی لیکن ہم نے اس کو بلکل سوفٹ نہیں کرنا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کرنچی ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے کیونکہ ٹوماٹر وہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم اس کو کھولا ہی تھوڑے تیر پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون چلی سوس شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون سویا سوس شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے کچھ تیر اور پکائیں گے اب ہم اس میں کوارٹر چمچ پی سی وی کالی میچ ڈالیں گے اب ہم اس کو کچھ تیر کھولا ہی پکائیں گے تاکہ اس میں جو سوس وغیرہ ہم نے ڈالے ہیں وہ ذرا سے ڈرائے ہو جائیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ ایک چمچ ٹومٹو کیچپ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے ایک دفعہ چپ چمڈا میچ کا سالن بنائیں گے تو آپ یقین کریں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہتی پسند آئے گا اور وہ روز روز فرمائش کر کے آپ سے پنوائیں گے یہ اتنا مزے دار ہوتا ہے کہ اس کو آپ ویسے ہی کھا سکتے ہیں اور اس کو چاونوں کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ بھی سب کیا جا سکتا ہے آپ اس کو بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ رسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے رسپی کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ